علماء مشایخ اور اولیاء اللہ کا اس تیزی سے دنیا سے اٹھ جانا دنیا والوں کے لیے کسی بڑے صدمے بلکہ چھوٹی قیامت سے کم نہیں ہے ابھی مولانا فیض الرحمن و عثمانی رحمت اللہ علیہ اسلام آباد والے ان کی رحلت کا صدمہ بھولا نہ تھا ٹھیک ایک دن کے بعد ملتان سے آج پچیس اگست بروز منگل کو صبح و صویرے افسوس ناغ خبر آگئی ایک ایسے اللہ والے کی وفات جس نے باون برس تک بخاری شریف کا درس دیا اور جس نے ستر کے لگ بگ سال درس و تدریس کے اندر زندگی کے گزار دیئے اور اسی طریقے پر اس وقت ملتان کے تین بڑے مدارس کے شیخ الحدیث تھے جامع خیر المدارس ملتان جامع قاسم العلوم ملتان جامع عمر بن خطاب ملتان آج پچیس اگست بروز بد صبح و صویرے جامع المعقول والمنقول شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یاسین صابر صاحب رحمت اللہ علیہ اچانک حرکت قلب بند ہونے سے خالق حقیقی سے جا ملے حضرت والا پاکستان کے صفحہ اول کے شیوخ الحدیث کے اندر شمار کیے جاتے تھے حضرت والا کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے حضرت کے درجات اللہ کریم بلند فرمائے اور خدمات کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیشہ کے لئے ان کے لئے صدق جاریہ بنائے حضرت والا کی نماز جنازہ مغرب کے بعد قاسم باغ ملتان کے اندر ادا کی جائے گی خلاق عالم تمام نواحقین تمام متعلقین اور متوسلین کو اللہ کریم صبر جمیل کی نعمت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نیک کاموں کے لئے دین کی خدمت کے لئے اللہ کریم قبول و منظور فرمائے آمین آمین